اسلام علیکم جی آج کا ہمارا چپٹر شروع ہو رہا ہے ایڈنٹیکل پارٹیکل کے بارے میں ہے تو مینی پارٹیکل سسٹم بھی اسے دکھتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے آج سمجھیں گے کہ ایڈنٹیکل پارٹیکل کوانٹم میکینکس میں کسے کہا جاتا ہے کیا شمار کیا جاتا ہے کس بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں تو مینی پارٹیکل سسٹم میں اب تک جو ہم نے کونٹم میکینکس دیکھی ہے جتنے بھی پرنسپل دیکھے ہیں وہ ہم نے ایسے سسٹم کو دیکھے جس میں سنگل پارٹیکل تھا یعنی جو جس پہ ایکسٹرنل فورس کوئی ایکٹ کر رہی تھیں مگر بہت سارے اہم فینامناس ایسے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہم اس چپٹر میں دیکھنے والے ہیں تو مینی پارٹیکل سسٹم میں نیوکلی آن نیوکلی آئی اگر آپ ان جنرل بات کریں تو جو ایٹم ہے نیوکلیر ہے سب نیوکلیر سسٹم میں دو سو سے تین سو نمبروں پارٹیکل ہوں گے جبکہ سالیڈ فریڈ اور گیسز کے اندر آپ کے بعد ٹین ریز پر ٹونٹی تھری یعنی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے بعد پارٹیکلز کی اس میں موجود ہوگی کسی بھی سسٹم میں تو یہ اب آپ کے پاس ایک کنسٹ بن گیا کہ مینی پارٹیکل سسٹم میں ہم کیسی چیزیں ڈیل کرنے والے ہیں اب ایڈنٹیکل پارٹیکل کیا ہے تو ایڈنٹیکل پارٹیکل ہم عام طور پر وہ سے کہتے ہیں جو اس سے آپ ان ڈسٹنگیشیبل ہوں یعنی دو میں فرق نہ کر سکیں تو اس کا مطلب آپ یعنی اگر زیادہ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی فیزیکل میئر کر کے ان میں کوئی ڈسٹنگیش نہ کر سکیں کہ بھئی یہ کس کی ویلیو آ رہی ہے تو اگر جنرل اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو آپ نے اس کا ایڈنٹیکل جو نک نیم ایک رکھا ہے گروپ آف پارٹیکلز میں اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ اگر میں کہیں کہ الیکٹران ایڈنٹیکل ہیں کیونکہ آپ الیکٹران کو نہیں ڈسٹنگیش کر سکتے دوسرے الیکٹران سے اس کی جو فیزیکل ایٹریبیوٹس ہیں جیسے میس ہے چارج ہے سپن ہے مگر اگر آپ حقیقت میں جا دیکھیں تو ایک الیکٹران کی سپن اپ سٹیٹ میں ہو سکتی ہے دوسرے کی ڈاؤن سٹیٹ میں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ مومنٹا رکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو ایڈنٹیکل کنسیڈر کرنے میں کیوں کیونکہ جو ڈیفرنٹ ویلیو ہے سپن کمپوننٹ کی یا لینئر مومنٹم کی وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیزنگیٹ کریں گی ڈیفرنٹ ڈائنمیکل سٹیٹ آف نیکٹرانز کو بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا اب اگرہ پھر باز کے کس چیز کو دیکھ کیا ہم کہیں کہ پارٹیکل ایڈنٹیکل ہیں اگر یہ بھی چیز اس میں سپن اپ سپن ڈاؤن بھی کوئی فرق نہیں ڈار رہا تو آپ کو گے کہ آپ کے پاس ہر کوئی جو ہے جو سسٹم کے اندر ہے اسے ڈسکرائب کرنا چاہیے کسے سیم کمپلیٹ کمپیوٹ کمپیوٹن سیٹ آف ابزوریبل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو اس کے فیزیکل ایٹریبیوٹس کو سائیڈ پہ کرتے تو آپ کے پاس اس کا مطلب وہ جو ڈسکرائب نہیں ہوگا آئیگن ویلیو آف دوس ابزوریشن سے تو یہ جو کمیوٹنگ سیٹ ہے اس چیز کو ہم آگے چاہ کے ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پہلے ایک 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 زیمپل دیکھ لیں الیکٹران میں آپ کے پاس پی ہے ایس ہے تو لینئر یعنی لینئر مومنٹم اور سپن مومنٹم کا تو اگر آپ کے پاس یہ کیا کرتے ہیں کمپلیٹ کمیوٹنگ سیٹ بناتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ایڈنٹیکل ہیں اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پارٹیکل جو ڈیفرنٹ ہوں گے اپنے فیزیکل ایٹریبیوٹس سے جیسے میس اور چارج ہے آپ انہیں بھی ایڈنٹیکل کنسیڈر کر سکتے ہیں کب اگر ہم کیا کریں ڈیفرنس آف ڈیفرنٹ آئیگن ویلیوز ایک یا ایک سے زیادہ جو ابزوریبل ہے جو کمیوٹ کرے ہیملٹونیان آف ڈیس سسٹم سے ٹھیک ہے تو اب اس کا جیسے مثال ہے پروٹان اور نیوٹران کو ہم ایڈنٹیکل مانیں گے ٹھیک ہو گی بات تو یہ بات اصل میں اگر میں آپ کو ایک لفظ بول دوں فرمیان بوزانز جیسے بوزانز کے اندر آپ کے پاس یہا جاتے ہیں پروٹان اور نیوٹران تو یہ اس طرف جاتی ہے اصل میں بات تو آپ کے پاس پروٹان جو وہ پوسٹیولی چارج جبکہ نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہے میس بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مگر آپ ان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ سٹیٹ سے جو سیم پارٹیکلز کی ہیں جسے ہم نیوکلیان کہیں گے ایک ایسو سپن جو سپن کی طرح کا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سمیٹری کا اسپیکٹ اسوسیٹ کریں گے سسٹم آف پارٹیکلز کے ساتھ تو یہ ریلیٹ کرے گا سپن آف پارٹیکلز کے ساتھ اچھا تو اب سادہ سادہ لفظوں میں اگر بات کریں کہ جب کوئی آپریٹر کسی فیزیکل میرمنٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہوگا کسی سسٹم کی وہ بدلے گا نہیں اگر آپ پارٹیکلز کو بھی انٹرچینج کر دیتے ہیں جیسے ہیملٹونین ہے انڈسٹنگیش کی ایچ ٹو ون ایچ ٹو برابر میں نے لکھا کہ پارٹیکلز کو انٹرچینج بھی کر دیا تو ہیملٹونین کے اپریٹر کے لگنے سے کوئی فرق نہیں آیا جو آپ دونوں صورتوں میں سیم ہے تو اگر میں یہاں پہ پارٹیکل انٹرچینج اپریٹر کا کنسیپٹ لے کے آتا ہوں جو کہ اپریٹ کرے گا کسی بھی فنکشن پہ یا کسی بھی اپریٹر پہ جو کرے گا ویریے بلس او دو پارٹیکلز کے تو آپ کہیں گے جیسے یہ آپ نے اپریٹر لگایا انٹرچینج والا ہیملٹونین پہ تو ایچ ٹو وان ایچ وان ٹو یہ برابر آ گیا اس کا مطلب اگر آپ ایک ویف فنکشن پہ لگاتے ہو پہلے آپ نے کس پہ لگایا اپریٹر پہ اب آپ کس پہ لگا رہے ہیں ویف فنکشن پہ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انرڈی آئیگن کا یہ ویف فنکشن ہو یہ دو پارٹیکلز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور آپ اس پہ جب یہ لگائیں گے اپریٹر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ اس نے پوزیشن انٹرچینج کر دی تو اس کا مطلب یہ اپریٹر جب ہیملٹونین کے ساتھ کمیوٹ کرے گا آپ تو اس کا مطلب پارٹیکل جب آہ یعنی انٹرچینج اپریٹر اور ہیملٹونین کمیوٹ کر رہے ہیں کیا مطلب کہ وہ کمپیٹیبل ہے اور آئیگن سیم کامون سیٹ آف آئیگن فنکشن رکھتے ہیں یا کامون سیٹ آف آئیگن ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹیکل انڈسٹنگیشیبل ہے نا صرف ہیملٹونین سے بلکہ کوئی بھی اپریٹر جو فیزیکل پراپٹی ریپیزنٹ کرے گا سسٹم کی وہ سمیٹریک ہوں گے پارٹیکل انٹرچینج کے ساتھ اور وہ کمیوٹ کریں گے پی وان ٹو کے ساتھ تو کیا مطلب کہ جب بھی آپ کوئی میرمنٹ کریں گے سسٹم کی جو تو ریزلٹنگ ویف فنکشن ہوگا وہ آئیگن فنکشن ہوگا پی وان ٹو کا تو اس سے آپ کا جنرل جو جنرل بھی ہے وہ بھی لاؤس نہیں ہوگا تو ہم عزیوم کریں گے ویف فنکشن ہمیشہ یہ پراپٹی کرے گا بات سمجھائی تو یہ بیسک سا کنسیپٹ آ گیا آپ کے پاس جس کو ہم اڈنٹیکل پارٹیکل کنسیڈر کریں گے یہ کلاسیکل سے ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوگی بات تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ